ایک بات تو یہ عرض کرو گا کہ میں اکثر دوستوں سے عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارا جو مثل دنیا سے گفتگو کا اسلوب ہے ہم ابھی تک میں توجہ جلانے کے لئے بس لئے کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی تک لوگوں سے گفتگو کا اسلوب پرانا ہے منادرے کا ہے اور یہ دور اب نہیں رہا ہم اپنے صلبہ کو منادرہ سکھاتے ہیں منادرے کا دور نہیں ہے یہ بریفنگ کا دور ہے وہ اسلوب بدل گیا ہے ہم اپنے جو ہمارے ماحول میں آج کی ضرورت یہ ہے کہ جتنی سادہ بات آپ کر سکیں گے جتنے فطری لہجے میں آپ بات کر سکیں گے یہ ہم اپنے طلبہ کو نہیں سکھا رہے ہیں میں جو کمی محسوس کرتا ہوں اپنے حلقے میں ہمارا جو طالب فارغ ہوتا ہے دینی مدرسے سے فاضل ہو کر باہر جاتا ہے تو وہ ایک امام تو صحیح ہوتا ہے اور مدرس بھی قرآن پاک کا اپنے محلوں سے دائی نہیں ہوتا اور کمیونٹی رہنما جیسے کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا اس گرد کے محل سے اسے چھناسہ ہی نہیں ہوتی واقفیت نہیں ہوتی اور ہم سکھاتے بھی نہیں ہیں اور دوق بھی پیدا نہیں کرتے تو میں یہی بات ارز کرنا چاہوں گا کہ جو میرے نظرین کے ایک طالب علم کے طور پر جو اصل خلا ہے وہ یہ ہے کہ آج کے تقادوں سے ہم آنگی نہیں پیدا کر رہے اور ہمارے ذہن میں یہ بات بسی ہوئی ہے کہ ہمارے بذرگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا ہم اس طریقے پہ ڈٹے ہوئے ہیں حالانکہ بذرگوں نے ایک تو تھا طریقہ اختیار کیا تھا جو یہ مثلا نساب بنایا تھا پیسسٹم بنایا تھا لیکن بذرگوں کی ایک سنت یہ بھی تھی کہ انہوں نے پہلے بذرگوں سے دائرے میں رہ کر انہوں نے بھی ایک نساب اور ایک نیا دوستوں سے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب نے تجدید کی ہے شاہ صاحب کی تجدید یہ پہلو سب پہلا ہے کہ انہوں نے پہلے زخیرے پر کنات نہیں کی اس کو آگے پڑا ہے یہ پہلو بھی قابل توجہ ہے اور آج کے اہل علم کو آج کے حالات کا سامنے رکھتے ہوئے جنید مسائل ہیں میں ایک مثال دوں گا ہمارے بلکے آپ حضرات زیادہ واقف ہوں گے ان سے مارے دوست ہیں ڈاکٹر فرحان نظامی انہوں نے اپنے ایک واقعہ سنایا میں یہاں وہ ذکر کرنا چاہوں گا ڈاکٹر فرحان نظامی لکنہو کے ہیں اور ہمارے برہ سکیر کے ممتاز دانشوروں میں ہیں اکسفورڈ میں ان کا سنٹر ہے حضر مولان علیمیہ رحمت اللہ علیہ کی سرپرستی میں سنٹر کا ڈاکٹر صاحب نے دلچسپ واقعہ سنایا ہے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ مجھے ایک دفعہ کسی یونیورسٹی کی طرح سے لیکچر کی دعوت ملی کہ سود پر اسلام کا موقف کیا ہے کہ ان کا کہ آپ پر لیکچر دیں اور ہم بتائیں کہ سود کے بارے میں اسلام کا موقف کیا ہے مغرب یونیورسٹی تھی اب وہاں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ دن سوچتا رہا کہ میں نے کیا کہنا ہے اس کے ایک تو روایتی طریقہ ہے کہ اب اسلام کا موقف بیان کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دینا ہوگا پھر حدیث پیش کرنا ہوگی پھر صحابہ اکرام کے اقوال آئیں گے پھر آئمار با اور ہنفی مفقی مذہب یہ کہتا ہے مالکی یہ کہتا ہے پھر زیارہ زیارہ غزالی تک آ جائیں گے پھر رشت کی بات کر دیں گے شاہ الرئی اللہ کی بات کر دیں گے حوالے دے کر وہ یہ ہمارے آئمار یہ کہتے ہیں صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے یہ ہمارا موقع ہے یہ ایک تو طریقہ یہ تلاح سکتے ہیں میں سوچا ہوں جو رواد کی طریقہ وہ یہ ہے کہتے ہیں میں تو اپنے آپ کو تسلیح دے لوں گا کہ میں نے موقع بیان کر دیا ہے لیکن یہ نہیں سمجھ بہیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں اپنا میسیج نہیں کنوے کر سکم گا موقع بیان کر دوں گا میسیج کنوے نہیں ہوگا ان کی فرکونسی اور ہے میں کسی اور فرکونسی سے بات کر رہا ہوں گا ڈاکسلہ کہتا ہے میں نے سوچا میں نے ایک نئی تکنی کے اختیار میں نے یہ اس طریق کیا کہ آج کی جو جدید معیشت کے جدید ماہرین ہیں آج کی جدید ترین تحقیق ہے سود پر کہ سود نے معیشت میں کیا کیا نقصانات کی عالمی معیشت میں ٹوکل معیشت میں سود کے نقصانات کا پہلو زیادہ ہے یا فوائد کا پہلو زیادہ ہے اور اس پر تو آج کے ماہرین معیشت متفق ہے کہ سود میں نقصانات اسم ہوما اکبرو من نفع آج اسم متفق ہیں کہ سود کا نقصان سود کے نفع سے نفع محدود ہے نقصان اس کا پورے عالم میں ہے تو اکتے میں نے اس کو سٹڈی کیا تو آج کے ماہرین نے سود پر بات کی اور اس کی نقصانات بگنوائے ہیں کہ یہ نقصان ہے یہ نقصان ہے اس سارا سٹڈی کر کے میں نے ایک پیپر تیار کیا اور اس ساری بحث کر کے کہ آج سود کے بارے میں آج کی جدید ترین تحقیق اور اس رجل یہ کہتی ہے کہ اس کا انسانی سوسائٹی کو فائدہ نہیں ہے نقصان ہے اور یہ یہ نقصانات ہیں اور اب وہ واپسی کی بات سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک تعمیر حیات میں میں نے ایک درہ پڑھا تھا ورلڈ بینک کے کسی سابق چیئرمن کے کنٹلوی چھپا تھا تو اس سے پوچھا گیا کہ اس نے کہا کہ سود کے مسئلے کا اصل حال یہ ہے کہ شرح سود کم سے کم کی جائے تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ جناب کم سے کم کی حد کیا ہے اس نے کہا زیرو یہ میں نے تعمیر حیات میں بڑا درہ میں نے اس کو نقل بھی کہے گیا تو ایک ورلڈ بینک کا کسابق صدر تھا اس سے انٹرویج کیا کہ سود کے مسئلے کا حل کو اس نے کہا کہ شرح سود کم سے کم کی جائے ان کا آخری حد ان کا زیرو تو یہ لاقصہ کہتا ہے کہ میں نے یہ ساری سٹیڈی کر کے ساری جدید ریسرچ کو اس کو ایک پیپر پلایا اور میں نے آخر میں قرآن پاک کے دو آیات کے حوالہ دیا کہ یہ یمحک اللہ ربا ویوربی صدقات اور جناب نبی اکنی کے ایک حدیث کوٹ کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں اپنا میسیج پر انوے کرنے میں کامیاب ہوا اور لوگ سمجھے کہ اسلام کا موقف کیا ہے بس میرا عرض کرنے کا مقصد ہی ہے کہ آج کے جو تقاضے ہیں آج کے جو دیدی سلوب ہے آج کی جو تقنیک ہے وسائل ذرائع کی بات بھی ہے تو جب تک ہم یہ بطور دعائی کے بطور دعائی کے دنیا کو اسلام کا پیغام دینے کے لیے یہ ضروریات کا لحاظ نہیں کریں گے شاید ہم اپنی بات پوری نہ کر سکے اور یہ ہماری مجھے جو محسوس ہوتا ہے سب سے بڑا خلا ہے جس کو ہم اپنے اداروں میں پورا کرنا چاہیے اور اس کے لیے جو بھی ذرائع ممکن اختیار کرنے چاہیے اسی پہ اکتفا کرتا ہوں